موسیقی کیا پھرکوش ہے کیا پھرکوش ہے پریز بلائٹ ہالیلویہ خدا کا کلام ہماری مہورت خدا کا کلام ہمارا زور اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں اس کے دلال کو پیدا کرتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس میسید کو جس طرح سے آپ ہمیشہ کلام کے نشیلہ سے قوت پاتے ہیں آج بھی آپ قوت سے بنا جائیں گے زور سے بن جائیں گے ایمان سے بن جائیں گے اور ضروری ہے کہ کوئی بھی شکش جو خدا پر بروسہ کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمانتہ ہوں میں مجید پر بروسہ رکھتا ہوں میں نے اس کو قبول کیا ہے میں اس کی راہوں پر جلتا ہوں وہ اس کے کلام کو غور سے سنے اور پھر اس پر امد بہلا ہو آج ہمارے سامنے ایک ضبردس میسچ ہے ہمیشہ کی درد کیونکہ خدا کے گھر سے اس سلطار سے ہمیشہ خدا کے کلام کی خوشبو بھیلتی ہے اور آج بھی وہی خوشبو آپ تک پہنچے گی آپ پر کر پائیں گے اور خدا کی گدرن کو حاصل کریں گے آج کا جو میسچ ہے اس کا انوان آپ کے سامنے آیا ہے اس ٹائٹل کو آپ پڑ سکتے ہیں بہشانی آپ پڑ سکتے ہیں اچھا پزانہ اور برا پزانہ جی کھڑے ہو کر زور سے اچھا پزانہ اور برا پزانہ پہنچ سو بہت سو ٹائٹل رہے ہیں خزانے کے دلگ سے ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں اور ہم سب اس دنیا میں مسافر اور پردیسی لیکن ہم یہاں خزانہ جمع کرنا ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ہمیں بیجا ہی خزانہ جمع کرنے کے لئے ہے بے شک ہم ہچے خزانے سے آنکھیں پھیر گئے ہیں اور ہم نے برے خزانے کو تلاش کرنے اور اس کی جستجوں میں لگے رہے ہیں بہت بہت زبردست اعلان ہے ہچھا خزانہ اور برا خزانہ اس کی بابت ہم بات چیت کریں گے آج کا محصد کچھ تعلیمی رہے گا شاید آپ کو ارجوش نظر نہ آئے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمیں زندگی کو سمارنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا اور ہم سب اپنے خدا کے حضور میں مضبوط ہوں گے اچھے خزانے کی بات کرتے ہیں تو یہ یہ سمسی نے بڑا زبردست ہمارے سامنے تمسیل دی ہے ایک اور اسی طرح کی ملتی بات یہ سمسی نے اور بھی کہی ہے تم ان کے پھلوں سے ان کو بہت جاؤ گے اس کے محلی یہ ہے کہ حچہ پھل اور برا پھل یعنی دو طرح پھل ہے اور یہ سمسی نے وان سے کہا کہ تم اونٹ گتاروں سے جاری بوٹی سے انجیل نہیں دو سکتے آپ انجیل کھانے کو نہیں ملے گا انجیل ایک زبادت فروٹ ہے اور یہ کھانے میں بڑا مزدار میٹھا اور اس کے فیدے بھی بہت سے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ہچے اور برے جب ان کھڑارے ہیں جھاڑی بوٹیاں ہیں تو ان سے ہمیں انجیل کھانے کو نہیں ملے گا کوئی اچھا فروٹ کھانے کو نہیں جو ہے سیف نہیں ملے گا ہمیں ہرگز ہرگز مالٹا بھی نہیں ملے گا جیپانی پھل میرے ہمیشہ رہ کے راکھ دیں خدا ہنر برکھ دیں جی تو جو ہے بڑا زبردست میٹھا پھل ان کٹاروں سے نہیں ملے گا یعنی برے شخص سے بری جگہ سے آپ کو جان گردیت نہیں ہوں دی پچھلے دنوں میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں 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 جب دیکھ دیکھا جشید لگ لیکن شادی نے اٹھے بھی وہ بڑا ہی جشید لگ نظر آ رہے ہیں اور یہ حال ہوتا ہے کہ ہم یہاں تو اماندار ہیں خدا کے گھر میں تو ہم مسیحی نظر آتے ہیں کاش ہم اسی طرح کا کردار جو ہے وہ باہر بھی دیکھائیں زبر دستہ پکھا ہے اس کو پھر سے ایک بار خواتین کی طرف سے کوئی جگہ دیں اچھا خوزانہ اور دورا خوزانہ اس پر ہم باتجیت کر رہے ہیں بلکہ یہ سمسی نے اس پر باتجیت کی ہے جو ہم اس پر گوھر و گوھر کرنے کو ہے جب ہم مطی کی انڈیل کو کھلتے ہیں تو مطی کی انڈیل میں ایک زبردست حصہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں یہ وہ ہی والا ہے میں نے تھوڑا آگے کیا ہے یہاں زیادہ کریئر نظر آ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو یہاں جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے اور بڑی زبردست بات ہوئی ہے سلیم بتھتے اچھا آدمی اچھے خوزانے سے ہچی چیزیں نکالتا ہے یہ سلسی نے کہا اچھا آدمی اچھے خوزانے سے ہچی چیزیں نکالتا ہے اور بورا آدمی برے خوزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکالتی بات لو کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دے کیونکہ تم اپنی باتوں کے سبب سے راستباز تو اپنی باتوں کے سبب سے راستباز پھیرائے جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور پھیرائے جائے گا اچھے خوزانے کی جب بات ہو رہی ہے برے خوزانے کی جب بات ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ راستباز شخص کی بات ہو رہی ہے ایک راستباز شخص کو یہ وہاں سے میسیج آ رہا ہے ایک زبدست پیغام اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کے سامنے ایک بڑی نصیت کو تربیت کی بات کو رکھا جاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو راستباز ٹھہرانا چاہتا ہے راستباز تو اپنے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہے تو تیری باتیں جو ہے اس سے پتا چلے گا راستباز راستباز ثابت ثابت ہوگا کہ تو اچھے خوزانے کی بات کر رہا ہے تو اچھے بات کر رہا ہے یا بری بات کر رہا ہے اور یہ اچھا خوزانہ اور بورا خوزانہ اچھے شخص کے پاس اچھا خوزانہ ہوگا کیا کہہ اچھے آدمی کے پاس اچھا خوزانہ ہوگا برے آدمی کے پاس خوزانہ کیسا ہوگا برا ہوگا چوری چکاری کا خوزانہ رشوت کا خوزانہ بری باتیں ہر طرح کے اندر کی کرواہت اور نفر یہ برے شخص کی زندگی میں برے خوزانے کی بابت ہمارے سامنے بات ہوتی ہے اور یہ سمسی نے کہا کہ ہچھا شخص جو ہے وہ ہچے خوزانے سے ہچی چیزیں پیش کرتا ہے اور پورا آدمی پورے خوزانے سے پوری چیزیں پیش کرتا ہے ہچے آدمی کے بارے میں یا ہچے شخص کے بارے میں یہ کہیں اماندار شخص وہ شخص جو اماندار ہے وہ شخص جو خدا کے کلام پر برشہ رکھتا اس کا یقین کرتا ہے وہ اچھا شخص ہے پاچ صاحب کہہ صاحب نے کہہ اگر گل مرنی گئی ٹھیک ہاں پہ نہیں پکی بات خدا آمدار کو بہت من کہتے اب برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا برا برا آدمی کیسا شخص ہوگا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا اس کی سب سے بڑی پہچان بے شک بہت ساری اور باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے والا شخص نہیں وہ شخص خدا پر برشا نہیں رکھتا بلکہ وہ خدا کو خدا سمجھتا نہیں اس کی امید خدا پر اس طرح سے نہیں جس طرح سے ایک حچے شخص کی ہے حچہ شخص اس کی تمام باتوں کا یقین کرتا ہے حچہ شخص اس کی تمام باتوں کو قبول کرتا ہے لیکن برا شخص جو ہے وہ برا ہے اور اس کے اندر ایمان کی باتیں نہیں ہیں اس لیے وہ خدا پر اس طرح سے برشا نہیں رکھ رکھ سکتا یہاں آپ کے سامنے سگرین پر دو طرح کے لوگوں کی بابت بات جید سامنے آ رہی ہے یہ سلائٹ جو آپ کو دکھائی جاری ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف لکھ ہے اچھا خزانہ دوسری طرف لکھ ہے پورا خزانہ اور ان دونوں کا معاظنہ آج ہمارے سامنے ہوگا تاکہ ہم اس پر بات چیت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس بات کو پورے دور سے جان سکیں کیا میں حچے خزانے کا مالک ہوں کیا میں پورے خزانے کا مالک ہوں اور یہاں مطی کی اندھیر میں سے دو حوالے ہمارے شخص جو ہے وہ حچہ ہے اور ایسا ہے کہ اس نے کسی شخص سے کچھ حساب کتاب لینا ہے اور اس نے کوئی دس ہزار توڑے دوسرے شخص سے لینا ہے کتنے دس ہزار توڑے جب توڑے کے بارے میں میں سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو توڑا جو ہے یہ وزن کی اگائی کو بیان کرتا ہے اور یہ ایک توڑا جو ہے وہ کافی وزن رکھتا ہے وہ جو ہے ایک توڑا جو ہے تیس کلو گرام کے برابر ہے ابھی اس نے جو اس سے لینا ہے اس کا جو ہے حساب ہے اس نے دس ہزار توڑے لینے ہے اور ایک توڑا جو ہے وہ تیس کلو گرام کے برابر ہے اور آپ کے ہاتھ میں اکثر موبائل ہوتا ہے اور شکر گزاری ہے اس موبائل کے لیے کہ اس میں ہمیں بہت ساری سہولتے ملتی ہیں آپ کے پاس کلکولیٹر ہوگا کوئی جو حشیار ہے اچھا ہے سمجھتا ہے ایڈر گوٹا بات جگنو ہے کیونکہ اس سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے جی دس ہزار توڑی اس نے لینے ہے ایک توڑا جو ہے وہ تیس کلو گرام کے برابر ہے کتنا تین لوگ میں ہم اس کو اپنی لینگویج میں تھوڑا سا سیکھنے کی قرار سے کہتے ہیں بھائی بھوٹا کی دو دا تالی ہو جاتے بھوچ شکریہ اس نے ایک شخص سے کوئی تین لوگ کتنے تین لوگ اور وہ اسے ملتا ہے اسے وہ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا قرض مجھے رٹا اور اس کے لئے بڑا حکم جاری شادم کرتا ہے اس کو اس کے بچوں کو اس کا مال سب سب کچھ لے لی اچھائے کیونکہ اس شخص میں جو قرض دینا ہے ہے اپنی ہستی قائم گھار کرتا ہوا اس کے سامنے اپنی منت کرتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مولا دیلو میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا اس کے اس کے کتنے پیسے دینے کتنے سو دینار اور سو دینار جو ہے یہ جو ہے رقم کی جو ہے رفے پیسے کے دن لگ سے ہے اور جو دن ہے اس کی بابت جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا یہ چاندی کے ایک سکھے کے برا پر تھا ہمارے ہاں اگر آپ کو پتہ ہو یہ بھی دو روپے کا ہے ایک روپے کا وہ اس کی حصیت کیا ہے ایک اور اس نے کتنے دینے ہیں صور روپے صور صور روپے آگے آگے آسانی سے سمجھ شکی آگے کتنے لینے لینے اس نے کتنے اس سے کتنے لینے سو ماف کتنے ہوئے ماف کتنے ہوئے ماف اتنی بڑی رقم ہو گئی ہے لیکن اب اس شخص اس پر کوئی ترس نہیں آرہا اس کا صور پہ جو ہے اس کے اوپر ہے اس کو جو ماف ہوا ہے وہ تین لاکھ کے قریب ہے لیکن یہ شخص جو ہے وہ اس پر غصے میں آتا ہے کیونکہ برا ہے اور برے کزانے سے بری چیزیں نکلتی ہیں اور وہ اسے پکڑتا ہے اسے قید میں ڈالتا ہے اس کے لئے مشکل پیدا کرتا ہے اس کے لئے پرابلم پیدا کرتا ہے اس پر اس کو کوئی ترس نہیں آتا یہ ہے ہچھا کزانہ ہچھا آدمی ہچھے کزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے کزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے وہ سب کچھ بھول چکا ہے کہ تیرے ساتھ ابھی تھوڑی دن پہلے کس قدر مہرمانی ہوئی ہے کس قدر تجھے محبت دکھائی ہے کس قدر تجھ پر دست کھا گیا ہے کس قدر تجھ پر رحم ہوا ہے کس قدر تُو نے خدا کی رحمت کو حاصل کیا ہے کس قرآن تُو نے برکت پائی ہے وہ برکت پانے کے بعد سب کچھ مور جاتا ہے اور وہ سمجھتا کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور وہ خدا کے لئے کچھ بھی چھوڑتا نہیں اس کے صرف سو دینار ہیں ایک طرف بہت بڑی رقم ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے کیا میں اچھی گزانے سے بڑھا ہوا کیا میں بھولے گزانے سے بڑھا ہوا ہوں یہ ہمیں آج پورے طور سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے یہ بات ہمارے لئے برگ کا سبب ہوگی اور ہمیں خوب ایمان میں مضبوط کرے گی اچھا آدمی نیک آدمی وہ شخص ہے جو خدا پر توقع کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے تین لاک کوئی آدمی میرا خدا ہمیں آدمی اس کو مات کر دیتا ہے اور بھولا شخص بھولے خدا سے بھولی بات کو نکال تا ہے وہ سور بیار کسی کو چھوڑ نیک روادان مہمی ہوتا اس اگلی سے ایک اور تمشیل ہمارے شام میں آتی ہے اور یہ بڑی زبردست تمشیل ہے اور خدا کو بندہ موش بارہ قبیلوں میں سے بارہ لوگوں کو چھنتا ہے اور وہ ملک جو ملنے کو ہے جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ان بارہ لوگوں کو وہ اس ملک میں بیچتا ہے کہ وہاں جاؤ اور اس ملک کی جلسوس ہی کر کے آؤ کیونکہ اس ملک پر ہم حملہ کرنے کو ہے یہ ملک کیسا ہے اور وہ بارہ لوگوں کو گیچتا ہیں بارہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اور رپورٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں تو نے ہمیں بیچا ہم وہاں گئے اور وہاں ہی وہاں دودھ اور شہن بیتا ہے کیونکہ خدا نے ابرہ کو نکال تھا میں تجھے ملک دوں گا میں تیری آسالات کو ایسی جگہ دوں گا میں اس قدر برکت والی جگہ پر تجھے لے جاؤ گا وہاں دودھ اور شید بیتا ہوگا یعنی وہاں قصد کی برکت ہوگی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور پھر ابرہان بڑھتا رہا ہے اس کی آسالات بڑھتی رہی ہے پھر وہ کی طرح سے مشکل میں بھی چلے گئے ہیں پھر مشکل سے نکلے بھی ہیں اور اب وہ اس مقام کے بلکل قریب ہیں ان کو لیڈ کر رہا ہے خدا کا بندہ موسی اب اور وہ ان کو بیجتا ہے رموٹ ملتی ہے بڑی زبدست رموٹ ملتی ہے کہ وہاں دودھ اور شید بیتا ہے یعنی اس ملک کی بڑی زبدست بات ہے اگلیسی میں قادم جو ہے یہاں دو لوگ بڑی ہچی رموٹ دے رہے تھے قادم اور پیچھے سے یشوا اب قادم نے کہا کہ وہ ملت تو زبدست ہے چلو ہم ایک دم سے اس پر حملہ کریں قادم کے اندر کا ایمان جو ہے وہ جھوش مار رہا ہے قادم کے اندر کی وہ ایمان کی قدر جو ہے وہ بڑے زور سے کام کر رہی ہے قادم اور یشوا مت وکھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلو جلدی کرو اس قدر زبدست ملک ہے اس قدر زبدست وہاں برقاست ہے اس قدر زبدست وہاں ہم سب کے لیے ہے ہمیں ضرورت یہ ہے ایک دم سے اٹھیں اور جلدی سے کوشش کریں اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لیں اور وہ بڑا زبدست مشورہ دیتا ہے لیکن یشوہ اور کالب کے علاوہ اور لوگ بھی ان کے ساتھ جسوسی کے لیے گئے ہوئے تھے کتنے لوگ ٹوٹن گئے تھے کتنے لوگ گئے تھے بارہ اور دو ایک طرف کہتے ہیں آؤ ہم ہم نہ کریں اور ان پر کب کریں کیونکہ ہم اس لائک ہیں لیکن دس آدمی جو ہے وہ ایمان اپنے اندر نہیں رکھ دے ہے تو ایماندہ ہے تو ایماندہ لوگ کی جو دی لیکن اس طرح کا ایمان کس طرح کا قالب کا ہے ان کا نظر نہیں آتا وہ کیا کہتے ہیں جی کوئی بھی زور سے پڑ دیں لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائک نہیں کہ ان لوگ پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور چلو ایک دم سے کرو دا ساتھ بھی کہتے خبر دام رکھ چھاؤ خطرہ ہے وہاں کے لوگ بڑے دور آور ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے طاقت وار ہیں ہم ہر کس ہز گر ان پر قبضہ نہیں کر سکتے بے ایمان شخص جو ہوتا ہے جو خدا پر بروسہ نہیں رکھتا جو خدا کو نہیں سمجھتا وہ اسی طرح کی باتیں کرتا وہ خوف نظر رہتا کچھ ڈرہ ہوا سیمہ ہوا اور گپرائے ہوا آپ کو نظر آئے گا اور جو ایمان رکھنے والا شخص ہے وہ گیتا ہے چلو ایک دم سے ہم یہ کر سکتے اور بلو سلسل بڑی زبردست بات کہتے ہیں میرے دل کی بات بین ایسٹر کے موں پر کھڑے اٹھیں سامنے آئیں پیچھے والوں نے نہیں سنا جو ہمیں قوت بخشتا ہے اس میں میں ہم سر کچھ کر سکتے ہیں ریڈ لات پیچھے والوں کہتے ہیں کہ جو ہمیں اقومت بخشتا ہے جو ہمیں زور بخشتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے اس میں سب کچھ ممکن ہے اور یہاں یشوہ اور کالب کی زندگی میں بھی ایسا ایمان ہمیں نظر آتا ہے اور میرے دل میں یہ دعا ہے کاش آپ سب جو مجھے سن رہے ہے آپ کے اندر یشوہ اور کالب ایسا ایمان اور آپ کہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ ہوں تے فلانہ بھی ختم ہو گیا او بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا ہوں تے اسی زیرو ہو گیا ہوں پس کچھ نہیں ہو سکتا لیکن خدا آپ چھٹکارا دینے کی قدرت رہتا ہے فنس نہیں ہو گیا کیونکہ میرا خدا فنس نہیں ہو آگا جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے مجھے کس بات کا خوف ہے اور یشوہ اور کالب یہ کہتے ہیں اٹھو ہم ایک دم سے ان پر حملہ کر اٹھو ہم بے ایک دم سے ان پر روپ اٹھو ہم بے ایک دم سے اس ملک کو جہاں دودھ اور سید بیٹا ہے جس کی زبردست رپورٹ ہے اس ملک کو حاصل کر رہے اٹھو ساری برکات آپ کے لئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ساری برکات آپ کے لئے ہیں ساری خدا کی رحمتیں آپ کے لئے ہیں ساری ان محبتوں اور اس رحمت پر بروسک انہیں قبول کرو انسانوں کی ہاتھ کی طرف نہیں دیکھو انسانوں کی بات کی طرف دیان نہیں دو وہ تو کہیں گے ہم اس لائق نہیں یا ہم اس لائق رہے نہیں ہرگز نہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہماری زندگی میں جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا اور ہمیں سمبادتا ہے ہرکر نہ گبرائیں آپ حچے خودانے کے مالک ہیں اور حچے لوگ ہیں کیونکہ آپ اماندار ہیں آپ جب اماندار ہیں تو آپ حچے ہیں اور اگر امان کے انصر کو آپ کی زندگی میں سے نکال دیں تو پھر کیا ہو جائے گا آپ ہو جائے گا اور بھئی رفن بلکل انہوں نے دور کہا پھر برا ہو جائے گا اور ہم برے خدا نکھ سے بھرے ہوئے روک ہوں گے اور بری باتیں ہمارے موڑ سے لیں گے اب ایک اور زبردست مانکیا اس پر بہت زیادہ ہمیشہ حد جرس میں بات ہوتی ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے خادمین جو ہیں وہ امان کی مش لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو مضبوط کرتے انہیں سکھاتے رہے ہیں اور وہی بات میں آپ کے سامنے آج پھر رکھنے کو ہوں اور یہاں بھی برا خوزانہ اور حچہ خوزانہ ہے اور برے خوزانے کی بابت بڑا فالسے لکھا ہے اس عورت کی بابت ہمیں ہڈو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ جنگل میں ہے اور لکڑیاں چون رہی ہے تو جب یہ ان لکڑیاں کو چون رہی ہے تو خدا کا اللہ ایلیا اس کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے مجھے روٹی کھانے کو دیں اس کا جواب سمی ہے اگر ہم نے اس کے مٹھ کے پر بات کی ہے اس کے جواب پر بات بہت کم ہوئی ہے لیکن آج میں اس کی اس بات کو آپ کے ساتھ نے رکھنا چاہتا ہوں جو اس نے خدا کے بندہ ایلیا سے کی تھی اور اس نے ایلیا روٹی مانگی اس نے کہا خدا تیرے خدا کی ریاض کی قسم میرے پاس روٹی نہیں اور اگلائی صاحب صرف مٹھی بار آٹا میرے مٹھکے میں اور تھوڑا سا دیل ایک کوپی میں ہے اور دیکھ دو ایک لگڑیاں چون رہی ہوں تا کہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں ہم اسے کھائیں ہم اسے کھائیں بڑی کی ماندار ہو رہا ہے آلے لگتا ہے ہاں کیا خدا پر بھروس نظر آتا ہے کیا کوئی اس تک انتر امید کی کرن ہے اماندار تو امید سے بھرا رہتا ہے امید سے معمور رہتا ہے اماندار کا خدا تو کبھی بھی اس کے لئے ایسی مشکل نہیں جھوڑتا اماندار کا خدا تو اس کے لئے بڑا زبد اصلی شیر پاپر کا بچہ بکہ رہ سکتا ہے لیکن اماندار اس کا محبوب جو ہے ہرگر بکہ نہیں رہ سکتا یہ کیسے مر جائے گی اگر اس کے اندر امان ہے تو یہ مر جائے گی نہیں لیکن کیونکہ اس کے اندر کا خزانہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے اس کی امید اچھی نہیں وہ گویا میں سمجھتا ہوں کہ خدا اور خدا پر بڑھو سے وہ روٹی پر امان رکھتی ہے وہ صرف اور صرف روٹی پر برشا کرتی ہے اور خدا کا بندہ کہتا ہے امان دار صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا ہر اس بات سے جو خدا کے کلام کی بات جو اس کے موں سے نکرتی ہے خدا کے موں کی بات ہمارے لیے روٹی اور پانی ہے ایک زبر دست بات میرے ذیب میں آ رہی ہے کہ جب یہ سمشی اس سامنی عورت کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو شگیر کہاں گئے تھے روٹی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے جب وہ روٹی لے کر آئے تو یہ سمشی کو کہا کچھ کھا لیں اس واقعے کو بڑھ بڑے دیان سے تو یہ سمشی نے کہا میرے پاس کھانا ہے تو میں دکھا بھی لیا انہوں کہ انہوں کی نیرے دیت پریشان ہوئے اس نے کہا میرا کھانا یہی ہے خدا کا کلام میرا کھانا اور میں خدا کے کام کو کر رہا ہوں مجھے کرتے ہیں یہ وہاں موجود ہے خدا کا بندہ وہاں موجود ہے اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ روٹی میرے لیے دیکھ رہا یہ کہتا یہ مٹھی بارات ہے کپی میں تھوڑا سا دیل ہے میرے گم میں تھوڑا سا کھو آئل ہے اس سے چھوٹا بارات بنے گا میں کھاؤں گی اور وہ میرا بیٹا کھائے گا اور پھر ہم مر جائیں گے لیکن امان در شخص جو ہے جو جس کے اندر امان ہے وہ اسے کہتا ہے مر دھر خوف کھانے کی ضرورت نہیں مٹھی بارات کو دیکھ کر تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں مٹھی بارات کو دیکھ کر تجھے پریشان ہوئے کی ضرورت نہیں مٹھی بارات پہ جو بہت کم کم جب جتا کار اشن نہ ہوئے بہت کم ہوئے پہ نہیں ہے پہتہ لڑائیے یوں دیئے ہیں پریشانی ہوتی ہے لڑائیاں کریں بھی کوئی لوڑ نہیں خدا من کی آواز سن اور خدا من کی آواز یہ ہے کہ جب تک کال رہے گا نہ تو اس مٹکے سے آٹا ختم ہوگا اور نہ اس کپی سے تیل ختم ہوگا تو میرے لیے پہلے بنا کر لیا اور پھر گھر جانا اور اپنے لیے بنا لینا اور یہ ایماندار کا خوزانہ ہے یہ اچھا خوزانہ ہے یہ اچھے خوزانے سے اچھی باتیں نکلتی ہیں یہ اچھے خوزانے سے ایمان کی قدر جو ہے وہ بہنہ شروع ہو جاتی ہے اور جو شخص خدا پر بروسہ اور توقع نہیں رکھتا وہ برے خوزانے سے برا ہوا ہے کیونکہ اس کا ایمان خدا پر نہیں اس لیے وہ برا شخص ہے وہ خدا کے لائق نہیں ہے اور وہ مطنع کا انتظار کرتا ہے وہ پھوک کو دیکھتا ہے کہنا مر جانگے ہوں کوئی حدس آگیا ہے مر جانگے ہوں اب اور کچھ مچنے کا نہیں اب اور آگے پڑھنے کے لیے رہا ہی نہیں فنس ہو گیا بھارسہ بلکل ختم تفکی دس یہ کی حال ہوگا ہے لیکن ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے نہ تو مٹکے سے آٹا ختم ہوگا اور نہ خوبی سے تین دینا روٹی پانی تیرے خدا دے ہاتھ رچے تو کیوں کبراتا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے تو گدا بربرو سر اور یہ نہائی اتم اور افسر بات ہے کہ کوئی شخص خدا برگو سر اسی باقیہ کے ساتھ یہ خوالہ تو اس پہ نہیں ہے لیکن ایک اور خیال میرے سامنے آرہا ہے ایک عورت ہے ایلی شاہ کا دور پہر اور اس کے اس نے بہت سارا کرز دینا ہے اور کرز اتنا زیادہ ہے دیا جا نہیں رہا اس کا شوہر بھی مر گیا ہے اور وہ ہے بھی پادری مر گیا قادم تھا دن پر کرتا تھا اور مر گیا تھا وہ بیوہ ہے وہ نہیں بیوہ ہو گیا اور اور اس کے پاس لوگ کا ایک کرز دو نہیں تو ہم آپ کے بیٹوں کو لے جائیں گے جب یہ حالت ہوئی خدا کا شکر کرتا ہوئی اس عورت کے لیے اس کے اندر ایمان کی کیرن ہے ایمان کی آمی وہ سیدھی خدا کے بندہ کے پاس چلی گئے پھینٹ پاسٹر کے پاس چلی گئے اور ہیڈ پاسٹر کو جانکہ کہتی ہے گھر کی یہ حالت ہے آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر میں تو خیدمت ہی کی اور آپ کچھ بھی نہیں میرے پریشان ہونے کی ضرورت ہے تیرے پاس کچھ ہے کیا ہے وہ کہتی ہے میرے پاس تھوڑا سا آئی ہے ہے اچھا در بیوال نہیں گھرانی کی ضرورت نہیں ہے تیر پاس تھوڑا سا جو ہے گھر چلیدہ آج روز کے لوگوں سے بھرتن جمع کر لیں سب سے بھرتن مانگ لیں اور جتنے تو جمع کر سکتی ہے کر اور جب بہت سارے بھرتن جمع کر لیں جو گھر کا دروازہ بھٹ کر دینا اور وہ جو تیری کوپی میں تھوڑا سا آئل ہے وہ ایک بھرتن میں ڈالنا پھر دوسرے میں ڈالنا جو بھٹ جاتا ہے اس کے بچے لگے رہے وہ پیچھے کرتے رہے وہ بھرتے رہے اور وہ بھرتے رہے اور وہ بھرتے رہے اور آنڈیا دھو آنڈیا سارے پانڈے انہوں نے پانڈے اتنوں زہدہ ان کے پاس شمع ہو گیا ہے اور بہت کچھ ہو گیا ہے پھر چلیدی بڑا غائر جا کے بیجتے رو نہ کر دوا جائیں جب آپ کے پاس ایمان ہے تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اچھا خزانہ ہے ایمان تو وہ اس تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہے اگر آپ کا ایمان ہی نہیں تو پھر زیادہ بھی تھوڑا ہونا شروع بجاتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع بجاتا ہے کئی دفعہ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں دہائے کی دیلے کے بہت بڑی اضمائش ہماری سندگی میں ہوگی ہے وہ اگر ہم نکالیں گے تو اس باقی رقم کا کیا بنے گا ہم اس وقت پریشان ہوتے ہیں حج کیا دینے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہرگز ہرگز کچھ نہیں ہونے کا اگر اس کی کوپی سے تیل اور اس کے مٹکے سے آٹر کتم نہیں ہوا تو وہ وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے کہ شیر کا بچہ تو موکھا رہ سکتا ہے میرا تعلق میرا مہبوب میرا بندہ ہرگز ہرگز موکھا نہیں رہ سکتا آپ سب کہہ سکتے ہیں آپیں آمین آپ سب کہہ سکتے ہیں آپیں آمین اور یہ زبردست ہے میرا بندہ ہرگز ہرگز بھوکھا نہیں کہہ سکتا کاش ہم اس بات کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں لیں اور خدا پر پروسہ رکھنا شروع کریں یہ شمچی لپہا گاس کی طرف دیکھو اس قدر سابدست کا پریب اس نے پہنے ہوئے ہیں اچھی اس کی ڈک ہے اچھی نظر آ رہے ہیں پوا کے بھائیدوں کو دیکھو نہ بھوتے نہ کاٹتے بھرکیے اللہ ہی ساں بڑا دودست ہے ہاں نہ وہ پوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں ذکیرہ بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی روز آسمانی بات انہیں کھانے کو دیتا ہے اور تمہاری قدر ٹیڑیوں سے تو بہت زیادہ ہے تمہاری قدر ان ٹیڑیوں سے بہت ہچی ہے اور میں تمہیں سلیمان سے بھی زیادہ بہتر ہوں اور ہچا نفیس لبانس بیوے کی قدرت رکھتا لبانس کے لئے پریشاہ وہ ڈادے نہ آگیا کپڑے کی تو بڑھنگی اوہ کبھی میں خدا پر بروسہ اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے برا آدمی برے خوزانے سے برے چیزیں نکالتا ہے اور ہچا آدمی ہچے خوزانے سے ہچی چیزیں نکالتا ہے اور یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بابت ہم آگے بڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو لوگوں کو یسو مسیح پر لوگ جو ہیں وہ بڑھ بڑھا رہے ہیں وہ تو ایک گناہدار کے ہاں جانتنا ہم کئی دفعہ ہم بہجان نہیں رکھتے ہیں ہم کام کو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو کس ٹولے میں ہے کس جگہ ہے لیکن کاش میری دعا ہے ٹولے جہاں وہ ہو جیا نہ ہوں گے کئی دفعہ کچھ لوگ اس ٹولے میں جا کر اس تیسے ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا اور سنا ہے پادری کہے نہیں ہاں کادم وہ تھے کہنے تھے وہ تھے ہوں نہ ہوں گھدے ہاں کنے دنوں میں بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے کئی باتیں درانی مناسب نہیں لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کچھ واضح ہوگا کادم ہے جی چرچ کا ان نے سارے کو مچایا ہے کام کام کے اندران کارے دیا جائے نہیں کسی کو اس نے چھوڑا نہیں تو وہ اس ٹولے میں جانا اور اس جیسا ہو جانا یہ اچھا نہیں چلے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سنسی کے اوپر لوگ گھڑا رہے ہیں گھڑا رہے ہیں کہ وہ گناہدھات کے جاؤں جاؤں ترہا ہے اور یہ زکائی کی کہانی ہمارے سامنے ہے زکائی ایک مسئول لینے والا ہے اور یہ سنسی اس کے کھڑ میں چاہت رہے ہیں لوگوں کو موقع مل گیا ہے کچھے چلا گیا ہے اے اپادری ہیں بیٹھا کی دنوں آلی اور لیکن جب وہ وہاں ہے تو اس کا فرمان ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے اچھا آدمی اچھے خدانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور وہ اچھی باتیں وہ امام کی باتیں کلام کی باتیں اس شخص کو بدل کر رکھ دیتی ہیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں اور وہ نجات پاسکتا ہے یہ سنسی ہے اسی سچ کی بابت جس کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ وہ گناہگار کے ہاں جا اترہ ہے اسی کی بابت علانیہ یہ بات کہتے ہیں آج اس گھر میں نجات آئی ہے کاش ہم ہچے خدانے سے ہچی چیزوں کو نکالنے والے ہوں اور ہچے خدانے سے ہچی چیزیں جب نکلتی ہیں تو ہم برگت اور سلامتی کو حاصل کرتے ہیں ہمیں ضرورت یہ ہے کہ یہاں ہچا ہونا بہت ضروری ہے جب یہاں دن میں ہچا ہے تو پھر سب کچھ اچھا نظر آئے گا اور خدا کی قدرت ملے گی اب یہاں بڑا ضبردست ایک پھر جو ہے نمونہ جو ہے ایک تمشیل جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے لوگ جو ہیں وہ مل گئے ہیں اور یہ شمشی کی بابت وہ کہتے ہیں کہ ہماری خاطر براپا کو چھوڑ دیں براپا کو چھوڑ دیں ڈاکو کو مانگ رہے ہیں پورے ایمان کے پورے خزانجی سے ایک ہچے شخص کو نہیں طلب کیا جا رہا مانگا جا رہا اس کی بابت یہ کہا جا رہا ہے اسے صلیب دو اسے صلیب دو کیونکہ کیونکہ خزانہ جیسا ہے وہ ہی ظاہر ہوگا درف کا جو پھل ہے وہ ہی ظاہر ہوگا اور خزانہ اندر کرواہت خزانہ اندر بڑا ہے نفرت کا خزانہ اندر بڑا ہے پتت کے ساتھ پکرس کے ساتھ اور وہ اسی کو اگر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہماری خاطر یسو کو نہیں بلکہ پرابا کو چھوڑ دیا جائے اور پرابا جو ہے وہ ڈاکو ہماری خاطر لے کو نہیں ڈاکو کو چھوڑا جائے اور وہ پورے خزانے سے پوری باتیں نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جس کے دل میں اچھا خزانہ ہے وہ صلیب پر مشروف ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے بہاں مرکو ماں کر دے جب آپ کی دل پہ اچھا خزانہ ہے اور آپ اچھے خزانے کے مالک کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے ان کو ماں کر دے تو پھر آپ کی زندگی میں بھی خدا کی قدرت زور سے بری بھونی جائیے اور کاش آپ کے دل میں بھی ایسی ہی تعلیم ہو اور ایسا ہی خزانہ ہو اور آپ اچھے خزانے کو پانٹنے والے ہو جب آپ اچھے خزانے سے اچھے چیزیں نکالتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت ساہر ہوتے ہیں اور پھر خدا کا جلال ہماری زندگی میں اُترتا ہے پھر ہم خدا کی قدرت کو بڑے زور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں پھر خدا ہماری زندگی میں قدرت کے ساتھ دام کرتا ہے اور اگر ہمارا ایمان خدا بن نہیں تو پھر ہم مارے مارے پھریں گے پھر اے کام رہے ہیں اے مٹھی باراتا ہے پاسا بھائی ڈمہ بھونی رہ گئی ہے کھاؤں گے مر جاں گے لیکن اگر ایمان ہے تو پھر پراستبال شکس جو میں تو ایمان سے جیتا رہے ہیں اپنے ایمان کو اس قدر ہمیں مضبورت کرنا ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہمارے لئے کامی ہو ییسو کے نام میں آمین آئیں ہم اپنی ساتھ خدا کی رسولی کو چکھیں